باب مروہ سے آپ باہر نکلیں تو آپ کو دائیں ہاتھ پہ ہی یہ پہاڑ نظر آئے گا اب پہاڑ نہیں ہے بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں یہی پر وہ پہاڑ تھا جس پر بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں اسے جبلی عبی قبیس کہتے ہیں اور یہ وہ پہاڑ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا تو زمین چونکہ پانی پہ تھی اور یہ ڈولنے لگی تو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو بطورے میخوں کے اس میں گار دیا اور جو سب سے پہلی میخ زمین پر لگائی گئی یعنی سب سے پہلا پہاڑ وجود میں آیا تو وہ یہی پہاڑ جبلے بھی قبیس تھا دوسری فضیلت اس کو یہ حاصل ہے کہ جب طوفان نوح علیہ السلام کے دور میں آیا جس کو طوفان نوح کہتے ہیں تو وہ طوفان کے اثرات اور وہ پانی یہاں بھی پہنچا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ سے حجرِ اسود کو نکال کر بطور امانت کے اس پہاڑ میں رکھا تھا اس پہاڑ کی گھار میں رکھا تھا اسی نسبت سے اس پہاڑ کو امین یعنی امانتدار پہاڑ بھی کہا جاتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمات ہے کہ مشرقین مکہ کے مطالبہ پر آپ نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا تھا اور چاند دو ٹکڑے ہوا تھا تو یہ ہے وہ پہاڑ جس کو جبلے بھی قبیس کہتی ہیں اور اسی پہاڑ کے نیچے اس کے دامن میں اب تو عمارت بنیوی نظر آ رہی ہے یہی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے کے بعد اپنے مکان سے ان کے مکان میں شفٹ ہو گئے تھے اور ان کے مکان میں ہی آپ کا قیام رہا